جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک نمبر لائن ہے اس نمبر لائن پر پہلے نشان پر صفر لکھاوا ہے اور اس کے بعد اگلا جو نشان ہے اس پر آٹھ لکھاوا ہے ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ اس نمبر لائن پر چالیس نمبر کہاں آئے گا ٹھیک ہے بھئی اب نمبر لائن کے اگر آپ دیکھیں یہاں حساب کتاب تو برابر فاصلے سے یہ نشان لگے ہوئے ہیں اور پہلے اور دوسرے نشان پر صفر اور آٹھ لکھاوا ہے یعنی کہ ان دو نشان کے درمیان آٹھ نمبر کا فاصلہ ہے اب پہلے دونوں کے درمیان آٹھ کا فاصلہ ہے تو یہ فاصلہ اسی طرح برقرار رہے گا یعنی کہ ہر اگلے نشان پر آٹھ نمبر بڑھتے جائیں گے اس حساب سے اگلا نمبر کیا ہونا چاہیے اگلا نمبر ہونا چاہیے سولہ پھر چوبیس پھر بتیس اس کے بعد آ جائے گا چالیس یعنی کہ یہ ہوگا بھائی چالیس ٹھیک ہے جی یہ تو بڑا آسان کام لگ رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس طرح کا اور کیا کام ہے ہمارے پاس اب ہمارے سامنے ہیں یہ نمبر لائن جس پہ ہمیں آٹھ دیکھنا ہے کہاں آتا ہے یہاں پہ پہلے نشان پر صفر ہے اور دوسرے نشان پر دو ہے تو پھر سے وہی بات برابر فاصلے سے یہ سارے نشانات اگر لگے ہوئے ہیں تو یہ پہلے دو کے درمیان دو کا فاصلہ ہے تو دوسرے اور تیسرے کے درمیان بھی دو کا فاصلہ ہوگا تیسرے اور چوتے کے درمیان بھی دو کا فاصلہ ہوگا تو ہم دو کے اضافے پہ چل رہے ہیں یہ دو ہے تو اگلا چار ہوگا پھر چھے ہوگا اور یہ والا جو ہے نا بھائی یہ والا ہو جائے گا آٹھ ہے کہ نہیں سمپل سی بات ہے بہت آسان ہے یہ یہ دو یہ چار یہ چھے یہ آٹھ یہ اتنا آسان کام چل رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے ایک اور سوال کر ہی لینا چاہیے یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اور دوسرے نشان کے درمیان نو نمبر کا فاصلہ ہے بھئی پہلے نشان پر صفر ہے دوسرے نشان پر نو ہے تو یہ نو نمبر کا فاصلہ ہے جو ان نشان کے درمیان ہے اور ہمیں اکیاسی دیکھنا ہے اکیاسی تو ہم نو کے پاروں میں چلیں گے بھئی یہ نو ہے تو اگلا اٹھارہ ہو جائے گا پھر ستائیس یہ چھتیس یہ پینتالیس پھر چون تریسٹ بہتر اور یہ ہوگا بھئی اکیاسی تو یہاں آ جائے گا اکیاسی جانے سے پہلے میرے خال سے ایک اور کر لیں اب ہمیں اٹھائیس ڈوننا ہے اور پہلے اور دوسرے نشان کے درمیان سات کا فرق ہے مطلب سات کا فاصلہ ہے تو یہ سات ہے تو اگلا ہو گیا چودہ پھر اکیس اور یہ آ گیا اٹھائیس جی اتنا آسان ہے یہ تو امید کرتا ہوں کہ نمبر لائن کو اس طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے یہ فاصلوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بھی یہاں پہ دیا جائے گا یا کوئی بھی دو نمبر کے درمیان جو فاصلہ دیا جائے گا دو نشان کے درمیان جو نمبروں کا فاصلہ دیا جائے گا وہ ہی آگے برقرار رہے گا یہی اس کا اصول ہے کیونکہ نشان کے درمیان بھی تو فاصلہ برابر چل رہا ہے اسی لیے جو نمبر لکھے ہوں گے اسی حساب سے ہم ان نشانوں کو چلائیں گے موسیقی موسیقی